اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر دینے کا وقت کونسا ہے کس وقت میں صدقہ فطر ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اور سوال بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے کس کو صدقہ فطر دینے سے ہمارا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا صدقہ فطر کے حوالے سے یہ اہم ترین مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکیں جو سب سے پہلا سوال ہے کہ صدقہ فطر دینے کا وقت کیا ہے صدقہ فطر کب دینا چاہیے تو یاد رکھئے گا شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک آپ جب بھی چاہیں صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا آپ چاہیں تو پہلے دن ہی رمضان کے صدقہ فطر دے دیں آپ چاہیں تو درمیان میں دے دیں چاہیں تو آپ جو ہے وہ آخر میں دے دیں رمضان کے مہینے میں جس وقت بھی آپ نے صدقہ فطر دے دیا آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کے دن صبح و صادق سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے تک اس وقت کے اندر صدقہ فطر دینا یہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے وکرنا آپ رمضان مبارک میں کسی بھی وقت صدقہ فطر دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اچھا یہاں پر یہ یاد رکھئے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے عید کی نماز ادا ہونے تک صدقہ فطر نہیں دیا یعنی عید کی نماز اس نے پڑھ لی وہ صدقہ فطر دینا بھول گیا یا اس کو ٹائم نہیں ملا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے صدقہ فطر ساکت ہو جائے گا ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کرے اس پر لازم ہے ساکت نہیں ہوگا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو ثواب عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر دینے پر اس کو ملنا تھا عید کی نواز پڑھنے کے بعد اس نے صدقہ فطر دیا ہے تو اب ثواب میں کمی آ جائے گی پہلے والا اس کو ثواب نہیں ملے گا ثواب اس کو کم ملے گا لیکن صدقہ فطر ساکت نہیں ہوگا پھر بھی اس کو دینا پڑے گا دوسرا جو سوال ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کس کو دینا چاہیے تو اس کا آسان اور مقتصر سا جواب یہی ہے کہ جن لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے جو زکاة کے مستحق ہیں وہ صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے لیکن یہاں آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو صدقہ فطر دے دیا کہ جو مستحق نہیں ہے تو یاد رکھئے گا آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا تو یہاں تھوڑی سی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو صدقہ فطر دیں جو مستحق ہے تاکہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے اسے تینا جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے کسی شریع عذر کی وجہ سے نہیں رکھے یا نماز تراوی کسی شریع عذر کی وجہ سے وہ نہیں پڑ پایا تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر دینا لازم ہے یا وہ صدقہ فطر نہیں دے گا تو یاد رکھئے گا اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کسی شریع عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا بیماری کی وجہ سے سفر کی حالت میں یا کسی اور شریع عذر کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے یا خدا ناقاستہ جان بوجھ کر بھی اس نے کوئی روزے چھوڑ دی ہیں نماز تراوی وہ نہیں پڑ پایا اس پر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ لازم ہے واجب ہے اگر وہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا ایسا نہیں ہے کہ شریع عذر کی وجہ سے اس نے روزے چھوڑ دی ہے تو اب یہ سمجھے کہ جی میں نے تو روزے نہیں رکھے تو میں صدقہ فطر بھی نہیں دوں گا ایسا بلکل نہیں ہے صدقہ فطر اس پر دینا بھی لازم ہے امید کرتا ہوں صدقہ فطر کے حوالے سے یہ تمام تر اہم ترین مسائل آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے اس کلپ کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل کو جان پائیں وہ اس پر عمل کریں گے آپ کو اس کا ثواب ہوگا مجھے اپنی خاص دعوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو نماز تراوی جملہ عبادات کو شرف قبولیت اتا فرمائیں